بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کوئی لیڈر آن لوگوں کا نکل کر رہے غریبہ نکل کر رہے مزدوروں نکل کر رہے کسوانا نکل کر رہے ملی کلاس لوگوں نکل کر رہے ترسے ہوئے سہنے ہوئے دیرے ہوئے تش سے ہوئے لوگوں نکل کر رہے اور دنوں کو کھڑو پہ ایک ہی تو اور مشاہ صدام کر دیں لیڈر پی کر دیں مگر وہ خود ذاکر بار میں اور غریبہ نکل کر دیں خود سرمہ دار میں اور متوسط تبکہ دے لوگوں نے بارگل کر دیں پورا پورا خاندان لیں گے سعصدان لیں گے پتر امینے لیں گے دماز امینے بطیجے اور چاچے اور مامے اور پتنے کون کو لوگ انہوں نے گلتے اطوار کر دیں اور انہوں نے بوڑ دیں دے رہے وہ آنے رہے اور آکے تے پھر اوئی زگردانہ سیاست اوئی بڑیلس آئی اوئی مروسی شاست اوئی ہتکنڈے اوئی معاملے اوئی سرسلے غریبہ نو کچھ نہیں ملیا غریب بدنشیب رہے بدنشیبی اور غریبی ایک کوئی چیز بن گئی غریبی بدنشیبی تو نہیں ہوں دی سی خوشنشیبی بھی نہیں ہوں دی سی تو بدنشیبی بھی نہیں ہوں دی سی غریبی تے لوگ فخر کر دے سن غریب بھی سن تو امیر بھی سن اور کوئی انہیں کوئی تفریق زیادہ محسوس نہیں ہوں دی مگر ہوں دے انہیں لگ دے کہ امیر کوئی ہوئی کلاس ہے تے غریب کوئی ہوئی کلاس ہے اے دو وقو بکشیری نے دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ ہندوی تو مسمان وہ پاکستان ہندوی تو مسمان تو کوئی نظریہ لیکن ہوں دے ہندوز دو قومی نظریہ ایک امور قوم تے غریب قوم اور تک غریب قوم جیدی ہے وہ بارس امیر قوم بنے دے تو اسے انبالا کرو غریب میں ممائن بھی امیر ہے اسمبلی آج کوئی غریب آدمی کا دن نہیں گیا کوئی مگل کلاس نہیں گیا اور اگر مگل کلاس گئے کدے تو وہ چند مہینہ تزاد امیر کلاس سے چل گئے امیر اساڑھا امیہ والی جو داکٹر صرف گن گیا سی تو انہوں نے کروہ پر دیئے اسے پاپنے تھے پتہ نہیں کی کی چیزہ نہیں ہو لیکن الطاف حسین وہ بندہ ہے جنہاں کہ خود متوسط تبکت آدمی ہے اگر آپ نائن زورو سے گل کردنے نائن زورو سے دو تین کا مند ایک فلائٹ ہے اور لنبلج میں دفترے ہو دی کوئی بندہ دفتر نہیں یہ چھوٹے دفترے اور چھے دی رہائش الطاف حسین دی وہ بھی معمولی یہ رہائش ہے کہ وہ پہلے وہ ثابت کیتی اس کا لوں پہلے اس نے خود عمل کیتا ہے اس سے انہیں غرم دی کرمان کیتی کہ متوسط طبقے جنال معاملہ رکھا اور پھر کراچی سے جو یہ صافتہ دچ چلے میں اس تو ثابت ہو گیا کہ وہ بندہ کتنا سچ بول رہے وہ کہنے آئے وہ کردے ہے کیونکہ ساڑھے 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 تو جو کہنے وہ کردے نہیں انہوں نے کبھی کوئی ہمیں وعدہ پورا نہیں کی تا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا وعدہ پورے کرمہ سن دنے تمہار پاوے پورے کرمہ سن دنے وہ ایک پاوہ کردے ایک وعدہ کردے پورا ان کیتا ہے اوہ نائن ڈیرہ تیلیفون اپریٹر سی وہ قدیس سن سن دیو کہ جب بندہ تیلیفون اپریٹر آگا وہ ناظم بن دائے پورے شہر اے ایم کی ہم نے چیز ممکن کر دکھائی اور ہم کام بج رہے اس ہم کام بھی خوش بھی دی آئے اور پورے بلکج پھیل دی سلی آ رہی ہے اور پھر میں تو بہت پہلے پورے ہم میں کتا سی چیز مرمل گفتگو کتی سی لندن پہ ہم نے اور ادھے گھنٹے تو بھی زیادہ گفتگو سی آج بھی گفتگو کریں گا اور من ویدہ کے بہت خاصی لمبی گفتگو ہوئے گی اس گفتگو اس ساڑی گن شدہ غرصو بھی ہوئے گی پہ خوات نظرات وہ بندر لکھے میں صدر نہیں بننا چاہنا میں نظر آدم نہیں بننا چاہنا میں امہ نہیں بننا تھا ایک طرف رہے میں الیکشن نہیں لانا چاہنا وہ بندر ثابت کیتا انجھے شنگین چھوٹے 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 ساتھی امہ بن گئے امٹی بن گئے گفرنر بن گئے یہ شرط اللہ باد بہت اچھا سنگی ہے اس طرح سنگی ہے جنہ معاملات ہو بھی لوکوں جس طرح بھی ہو گئے لیکن وہ غریب طب کے دا مزدور طب کے دا ملی کلاست آدمی ہے اس طلب فرق ستار نو دیکھو تے حیدر عباس نی تے سارے لوک تمام ان لوک نے متوسط متوسط تب کے لوک منل کلاست لوک منل کلاست اور مور منل کلاست ختم جو جاری ہے منل کلاست مور منل کلاست غریب کلاست من گی اور دو کلاست ہیں یا غریب یا امیر اس طلب کوئی خلاس نہیں اس تفریق میں امیر غریب ازل تو رہے اس میں مٹانا بہت مشکل ہے لیکن اندر خرق میں مٹایا آسان ہوں تو مٹائے جا سکت ہے انہیں مٹان کوشش کھیتی انتاب ازان میں اور کراچچ ایک کوشش کام جاب کر کر دکھا دی تی ایک کوشش پنجھائے کچھ کام جاب ہوئے گی ایک کوشش دلکت اور بلتستان سی کام جاب ہوئے گی اُتھے الٹا فسین میں ٹیلی فون نے کھتاب ہوئے نے بہت پھٹے بڑے جلسے بڑے بڑے لوگ انہوں سنو مست آئے اور چوہ لوگ کہ جنہے پاکستان میں شہری ہون میں حاکم ہون تک صرف محسوس کر رہے انہوں بلے انیشی اُس حاکم محسوس کی تا جنہوں الٹا فسین ہم کرام آیا الٹا فسین بھی بڑے عزیب وغراب آدار دیئے اُو بہت دھین امیجج بہت ٹھے رہے امیجج بہت بہت محبت اور پیار بہت لیجج بول دے دینا کھر 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 دے دی الفاغ دینا چھتر داننے دینا دست دن دینا دروازے کھول دن خواتین حضرات میں پناہ بیٹھ کے محبت شکار ہو گیا وہ کیوں نہیں اس ہوتی کہ میں خود ملی کلا آدمی آ سپیت تصور ہونی سکیتا کہ ملی گھڑیاں ہونی انہیں گھڑیاں گھڑیاں پاکستان کو قومی جھنڈا لے رہا دے کہ جسے دن اچھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے جنہے پاکستان پر مطلب نہیں جان گئے کہ پاکستان کیوں بنائے گئے پاکستان پر غریبہ پاکستان پر انہیں لوگ پاکستان پر بنا گئے جی تشہ ہوئے مگر ہون پاکستان تو کنہ لکھانے قبضہ ایک قبضہ کون چھنائے گا ملفکان نے بھٹو نے ایک نرو مرے سی روٹی کپرا مکان وہ خود اگر چنور آدمی سی خود جاگردار سی خود بڑھار سی خود بہت امیر قبیل آدمی سی لیکن جی ماں غریب سی کہ حضہ اور بندی کسی جو جو دی سی اس نے سوچا کہ بھٹو ہارم گھرٹ رہنگا ہے ہارم گھرٹ رہنگا جی چھت پکنی اندازہ کرو یہ جملہ قرون کہہ سکتا ہے یہ جملہ کوئی درب تمہارے ہے کہہ سکتا ہے لیکن بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کا انداز نہ ہور دیتا بگر اگر اگر سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ بھٹکن تو واقف ہے اس نے پتا ہے کہ کرے کرے لوگ جو میرے بندے مقابل ہو سکرے نہیں میرا خیال ہے کہ ہر ایسانی بازوں جو جو گئے پلتا گی اور جن جرون آئے گا جن گھریب آئے گا جن تخت گرائے گا اور تخت شریک کیتے جائے گا غریب آئے فدار وچ غریب محسوس کرن گے کہ اس فدار شریک آئے اس وجہ نہیں کہ ورٹ پاک شریک ہوگئے نہیں سترہ کروڑ عوام دن مہیندے آئے تو اسی کس ترہ سترہ کروڑ عوام دن مہیندے ہو عوام ورٹ دین گے اور ورٹ ممکن نہ ہو جس سے کوئی گل میں کر سکی ایک عام لوکہ دیتا بندہ ہے جس میں ہم تمام لوگ جیدے میں الٹاس بھائی کے انجھے میں دیکھو اندازہ کرو بھائی کے محبت کتنی محبت ہے الٹاس بھائی کتنی محبت ہے دیکھو جزا اس میں لیٹر بس بھائی کرنے میں تو انجھے محبت کتنی اضاف ہو جام ہے